ہم اسطنبول پہنچ چکے ہیں اور یہاں بہت شدید سردی ہو رہی ہے یا جی اسطنبول یخ ٹھنڈک ہو رہی ہے بھائی بہت سردی ہم بھی کراچی والی رکھی ہوئی ہے آپ نے جب سلطان محمد فاتح نے فتح کیا اسطنبول قسطنطینیا تو یہ چرچ تھا جسے سلطان محمد فاتح نے پھر مسجد میں تبدیل کیا تعمیر کیسے کرتے تھے یار اتنی پاورفل پٹھائی کی دکان ہے اتنی خوبصورت شاپ ہے خاندانی اوریجنل جا فران ہے اوریجنل ہی ہوگا بھٹے کے بال کو نہیں ہو سکتے اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ان کو کھانے کا خیال آ گیا یار بھوکے پھر رہے ہیں کب سے سردی میں ٹھٹر رہے ہیں ہم اسطنبول پہنچ چکے ہیں اور یہاں بہت شدید سردی ہو رہی ہے چھے ٹمپریچر فائف ٹمپریچر ہے یہاں پہ اندازہ ہی نہیں تھا ہمیں مجھے تو اندازہ نہیں تھا اتنی سردی ہوگی اے وانو فاروکچا صاحب میں گرم کپڑے لائے ہی نہیں مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی سردی کا ابھی انشاءاللہ ہمیں کچھ انتظام کریں گے انتظام بھی ہے میں جو نے یہ بالکل آپ کو میں دیتا ہوں وہاں پس پوچ گیا تو میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسطنبول کا ائرپورٹ بھی بہت بڑا ہے دوبئی ائرپورٹ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا صوفیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ وہ مسجد ہے جو جب سلطان محمد فاتح نے فتح کیا استمبول قسطنطینیہ تو یہ چرچ تھا جسے سلطان محمد فاتح نے پھر مسجد میں تبدیل کیا یہاں آزانوں کی صدائیں گونجنے لگی اور پھر جب اتاترک کا دور آیا تو اتاترک نے اسے دوبارہ چرچ میں تبدیل کر دیا پھر اتاترک کے دور کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً سو سال کے قریب یہ چرچ رہا تیب اردوگان نے تقریباً دو سال پہلے اسے پھر مسجد میں تبدیل کیا اور پھر یہاں تقریباً سو سال کے بعد آزان کی صدا گونجی تو لاکھوں ترک جو تھے وہ روڈوں میں نکل آئے اور مسجد کی طرف انہوں نے رخ کیا آپ یوٹیوب پہ یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو ذرا اس کی زیارت کرا رہے ہیں بہت سنتے ہیں آپ کو بہت سنتے ہیں بہت سنتے ہیں بہت فالو کرتے ہیں آپ کو اچھا اچھا کہاں سے آپ لوگ پاکستان میں کدھر سے کراچی آج ہی پہنچا ہوں میں کراچی سے اچھا میرانم اوے سے ہوں میں دس سانس ہی ہوں میں کیا پتا تھا سر ہم اڈاتا ہی گولے پڑیں گے آلائی ٹھنڈک بارش سردی موسیم ہی ایسا ہے یہاں پہ میں آبین ٹیچر ہوں دس سال سے پڑھاتا ہوں میں ایک نیورسٹی میں میں بیزنس مینیشمنٹ کی کوارس پڑھاتا ہوں ترکی شاتی لیکن ترکی شاتی یہاں رہتے ہوئے اچھا اچھا چلو یہ پر اچھا ہوگی اس عمارت کے بارے میں آپ پتائیں لوگوں کو سب سے پہلے یہ سلطان محمد فاتح جو ہے انہوں نے جب یہ فتح کیا تھا اسطمبول کسٹنطنیہ جسے کہا جاتا تھا سب سے پہلے انہوں نے آکے ہاں پہ نماز عدا کی تھی اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ بعد اس کو چرچ منا دیا گیا سب سے پہلے چرچ ہی تھا کیتھولک چرچ کے نام سے اس کے بعد پھر یہ مسجد بنا پھر اس کے بعد اس کو میوزیم بنا دیا گیا پھر تقریباً ایک دو سال پہلے واپس سے اردوغان صاحب سلطان محمد فاتح نے جب کسٹنطنیہ فتح کیا تھا نا اسطمبول کا پرانا نام کسٹنطنیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الجائش و جائش یغزو کسٹنطنیہ وہ لشکر بہترین لشکر ہے جو کسٹنطنیہ فتح کرے گا تو اسی وقت سے مسلمان اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اس خشخبری کے ہم مستحب ہوں تو چونکہ عیسائیت کے مرکز تھی یہ جگہ اور صدیوں سے یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی اور رومیوں کا مرکز تھا یہ بہت سارے حملے ہوئے لیکن یہ جو مضبوط دیوار ہے نا صدیوں پرانی اس دیوار کی وجہ سے کوئی شہر میں گھسنی پا رہا تھا بہترال سلطان محمد فاتح نے خشکی میں کشتیاں چلائی ہیں اور بالاخر فتح کیا تو وہ مسجد یہ چرس تھا جہاں آکے سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے نماز ادا کیے اور پھر اس کو مسجد بنایا یہی ہے نا میں نے پیلیس پر ویلوگ بنا چکا ہوں ایک پیلیس ترکی کا میرا سفر تھا لیکن اب دوبارہ ہم آئیں کل صبح انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے آج تو ہم یہاں راکھ ٹھہریں دیر ہو گئی ہے سر ایک ویڈیو اومی بنا سکتا ہے ہاں کیوں نہیں بنا سکتے آپ تو یہ دیکھ لیں آپ ذرا جی صدیوں پرانی یہ وہ مسجد ہے اس میں لوگوں کو جوش و خروش اس وقت تھا جب صدیوں بعد یہاں سو سال کے بعد یہاں آزان کی آواز گونجی ہے تو پھر کہتے ہیں آپ لوگ تھے ہیں اس ہوگی یہاں پہ جی سر میں یہاں تھا اچھا تو لوگوں میں کہتے ہیں بڑا جذبہ تھا سر بہت زیادہ جذبہ تھا لوگ جو ہے رو رہے تھے ان کے آنسوں نہیں رکھ رہے تھے اور خواتین تھے بچے تھے اور ضعیف لوگ بہت زیادہ تھے کتنے عرصے کے بعد آزان ہوئی تھی یہاں اس مسجد میں سر تقریباً جو ہے وہ انیس سو پینٹیس کے بعد کہے واقعہ تھے تقریباً اس سو اس وقت سے آزان بند تھی آزان بند تھی آزان پہ پابندی تھی یہاں پہ یہ ٹکٹ تھا یہ میزیم تھا تو یہاں پہ ایک ٹکٹ تھا سو دو سو لیرہ دے کے لوگ گھومنے آتے تھے اس کے بعد جب اس کو پہلی بار مسجد بنایا گیا تو لوگ دور دوسر سے بھی دیکھنے آئے گیا یہاں پہ آزان ہونے والی ہے تو وہ موقع و جذبہ بھولتے نہیں ہیں اور وہ جو ہے ہمارے اپنے آنسوں نکل آئے تھے وہ دیکھ کے اور بہت سے لوگوں نے اس کے پیچھے جو ہے وہ آزان کے ساتھ ساتھ ایک علمات دھو رہا تھے تو وہ جو ہے الحمدللہ بہت اچھا واقعہ رہا تھا بس مسلمان کے خون میں غیرت ایمان ہوتا ہے چاہے جتنا بھی اس چنگاری کو دبایا جائے تو یہاں بہت زیادہ ان کو سیکلر بنانے کی کوشش کی گئی ترکوں کو مگر بلاخر اللہ تعالیٰ تیم اردوگان کے زندگی میں برکت دے بلکل اردوگان صاحب نے جو ابھی ایک تقسیم کے سامنے ایک بہت بڑی مسجد بنائی ہے بسکر بہت زیادہ چرس ہیں تقسیم کے قریب تمہاروں نے ایک مسجد بنائی پھر جب یہاں پہ ازان دی گئی تو اس وقت اس کے بعد انہوں نے جمعہ کی نماز خود ہی آدھا کی ہے وہ خود ہی آدھا کرنا ہے جمعہ کی نماز تو اس وقت بھی اور بہت اچھا رہا تھا اور ابھی بھی آج بھی ماشاءاللہ یہاں پہ رمضانوں میں جو ہے افتار کا پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ الحمدللہ لوگیں آپے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کراچی میں کدھر سے ہیں سر میں کراچی میں نازم آباد سے ہوں سہر بھی کراچی والی رکھی بھی آپ نے آپ کہاں سے ہیں میں بسکلی ہوں کراچی سے لیکن ہوسٹن باتا ہوں اچھا اچھا اور آپ میں بھی وہیں کراچی میں ہی رہتے ہیں نہیں نہیں میں ہوسٹن میں سر میرا نام او ایس ہے میرا اپنا بھی یوٹیوب چینل او ایس کے نام سہی آپ کراچی میں رہتے ہیں کس جنگے ہیں نازم آباد اور آپ میں بھی ایس ہسٹن سے ہی ہوں اچھا اچھا میں ہجر آباد میں رہتا ہوں ہم کل عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آج ہمارا جو ہے آپ کے شاہر آگے مچھے ہی ایرموٹ ہم دہرے گئے ہم درہ رہا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں پھر ملیں گے صدیوں پرانی عمارت صدیوں پرانی عمارت ہم یہاں انشاءاللہ بھی دور کا تحیت المسجد پڑھیں گے والیکم سلام جی ماشاءاللہ اچھا اچھا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج ہی ہم پہنچیں تو بہر جی لے لیے اسلام علیکم پہلے لوگ تعمیریں تعمیر کیسے کرتے تھے یار اچھا پاور فل جی جی میں اس سے لہارم یہاں پہ امرا کرنے میں میکار یہاں سے ملے آنا استمبول سے میں لہرام یہاں سے ہونگا ہوں نہیں نہیں اتنی دور سے نہیں بنتا یہاں سے جہاز میں آناؤنسمنٹ ہو جائے گی وہیں سے کر لیں اب ویسے ابھی باندھ لیں تو اچھا ہے دی دی تو ویٹیکن سٹی میں ہم نے آپ کو پادری کی جگہ دکھائی تھی جہاں وہ پادری صاحب کھڑے کر خطاب کرتے تھے جو عیسائیوں کا مرکز تھا تو مسلمانوں کا مرکز ترکی خلافت عثمانیہ کا مرکز اس کی جو ابتدا ہوئی وہ بھی آپ دیکھ لیں سلطان محمد فاطح کتنی قدیم عمارت ہے سیدنا ابو بکر عمر حسن حسین علی عمر عثمان چاروں خلافہ کے نام اور حسن و حسین کے نام رضی اللہ عنہم اجمعین ہاں جی اور کچھ بتائیں کوئی نہیں تازی نہیں تازی بس یہ الحمد اللہ اس پہ بہت زیادہ اعتراض ہوا تھا جب اس مسجد کو دوبارہ سے ابتغان نے اس میں کنوٹ کیا تھا مسجد بنایا تھا اس سے پہلے یہ جو جتنے بھی اس میں پر یہ ہوا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کئی ممالی کی طرف سے بھی اس کے اوپر بڑا دباؤ آیا تھا لیکن ما شاء اللہ چونکہ یہاں پہ جتنے بھی مسلمان تھے خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اس چیز کو بڑا سمجھتے تھے تو انہوں نے اس پہ بہت سراہا تھا اس کو اور ان کی بہت زیادہ بہت عصے سے خواہش تھی تو اس خواہش کو جو ہے وہ طریب اعتراضگان نے کنے دباؤں کے باوجود بھی اس نے نہ صرف پورا کیا بلکہ جب اس پر پہلی مرتبہ جب یہاں پہ آزان کی آواز آئی تو بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو رو رہی تھی اور جب اس میں پہلی مطبع نماز جمعہ جب ادا کی گئی تو بلا مبالغہ اتنا بڑا رشد جو ہے اور شاید کبھی بھی کسی استنبول نے کبھی نہیں دیکھا تھا جو عزی نے یہاں پہ اس کو دیکھا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا ایمان مضبوط و تیسی بات ہے سن کے میں تو حیران ہوں یار اس پرانے زمانے میں یہ میرا حال ہے اصل تعمیر تو عیسائیوں کی تھی یہ چونکہ جب سلطان محمد فاتح نے فتح کیا نا تو اس وقت تو یہ چرچ تھا پھر اس کو اس میں ہاں اچھا چرچ کو خریدا اس نے یہ ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے اس کو فتح کیا اور اس نے زبردیسکر مسجل میں تبدیل کری ایسا ہرگز نہیں ہے سلطان محمد فاتح نے جب اس شہر کو فتح کیا تھا اس کے بعد پھر یہ غیر آباد ہو چکی تھی جگہ تو اس نے پھر یہ جگہ پھر خریدی نہیں پہلا خطبہ اس نے کہتے ہیں فتح ہونے کے بعد یہاں دیا تھا نہیں پہلے اس نے اس جگہ کو خریدا تھا خریدنے کے بعد پھر جو ہے نا اس نے اس کو مسجل میں تبدیل ایسا نہیں ہے کہ اس نے فتح ہونے کے بعد اس نے اس کو زبردیسکر قبضہ کر کر اس تبدیل کر دیا یہ ایک بہت بڑا الزام لگتا ہے لوگوں کی طرف سے لیکن ایسا ہوا ہے بال اس میں بہت پھر ریپیرنگ ہوئی ہے لیکن یہ ریپیرنگ بھی بڑی شاندار ہے اس زمانے کی ریپیرنگ ہے یہ پتہ نہیں یہ مزدور کیسے چڑھتے تھے اتنی اوپر اور یہ تو اس زمانے کے آپ جتنی عمارتیں دیکھو ایسے ہی ہیں چاہے ہیسائیوں کیوں چاہے مسلمانوں کیوں انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ اتنے فارغ نہیں تھے جتنے ہم سمجھتے ہیں یہ گول چھت بنانا گول چھت بنانا کیا یہ پردوں کے بارے میں بتائیں پردوں سے پہلے آپ دیکھیں کہ پردوں کے پچھے اصل میں تصویریں ہیں یہ تصویریں ہیں جو کہ جب اس کو چاہے سے بنایا گیا تھا تو اس کے لئے یہ تصویر لوگ وزیڈ کرتے اس کو دیکھنے کی آتے تھے تو اس کے بعد جب یہ مسجد بنایا گیا تو انہوں نے اس تصویروں کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر پردے جو ہے یہ لگا دیا گیا اور نماز کا جب وقت ہوتا ہے یہ پردے دیکھ رہے ہیں یہ پردے کور ہو جاتے ہیں نماز کو بیسے تصویریں نظر نہیں آرہی لیکن کوئی بہت خریب جا کے شاید آتی ہوں نماز کے وقت میں پردوں سے تصویروں کو کور کر لیا جاتا ہے اور یہ عیسائیوں کی بنائیوی تصویریں بہت قدیر ہیں اس میں یہ تھا کہ عثمانی خلافت خیاندر بھی اس کو ایک رنگ کر دیا گیا تھا لیکن اس رنگ ایسا کیا گیا اس کو ختم نہیں کیا گیا تھا اس کو رنگ کیا گیا تھا اور رنگ اس طرح کیا گیا تھا کہ وہ بعد میں پھر اتر گیا تھا اس کو اتارا بھی جاسے یہ پچھلی تصویریں خراب نہیں ہوئی تھی انہیں تصویروں پر کلر کر دیا تھا کلر اتر گیا بعد میں اور جہاں جہاں پر یہ اللہ کا نام ہے عزیل موسیقی کا نام ہے بکیہ یہ نام ان کے بچے ابھی بھی وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تصویر عزیل مریم کی تصویریں اچھا یہ جو اللہ کے نام حضرت ابوکر کا نام ہے اس کے پیچھے وہ عیسائیوں کی حضرت مریم کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہیں چلیں ازان ہوئی ہے یہ آپ عمارت دیکھ سکتے ہیں آیا صوفیہ کی کتنی بڑی عمارت ہے یہاں بھی ڈرام چلتی ہیں ترکی میں یورپ کی طرح اور یہ آیا صوفیہ کی عمارت ہے بہت بڑی یہ پورے کا پورا یہ رومن امپائر کے دور میں گھوڑوں کی ریس ہوا یہاں پہ ہوا کرتی اچھا رومن امپائر کے دور میں گھوڑوں کی ریس ہوا کرتی تھی یہاں پہ تو یہاں پہ سٹیڈیم کی طرح تھے لوگ ہوتے تھے اچھا یہ پورے علاقہ پہلے اس کے لئے سمان ہے صحیح صحیح یہ اختھنڈک ہو رہی ہے بھائی بہت سردی یہ جی استمبول یہ بنا ہوا اس طرح کا نشان یہ بقیدہ جس کو مائل سٹرون کہتا ہے نا یہاں سے بقیدہ جو ہے یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں سے یہ بنیاد تھی سفر کے حوالے سے کہ یہاں سے لندن کتنے فاصلے پر ہے یہاں سے دیگر موالک کتنے فاصلے پر ہے یعنی خلافت اسمانیہ کے دور میں اچھا یہ ایک مرکز تھا جس میں فاصلے کا مائیار یہاں سے ہوتا تھا کہ لندن کتنے فاصلے پر ہے اور پیریس کتنے فاصلے پر ہے اور مکہ مدینہ کتنے فاصلے پر ہے تو اس کے لئے یہ جگہ مرکز تھی یہ مرکز تھی جو پلر سا بنا ہوئے نا یہ سامنے پلر سا پر ہے یہ پلر یہ والا ہے یہ والا ہے یہ جو پتھر یہ جو بہئی علامتی بنی گئے یعنی آپ اس وقت یعنی کہ آج جو ہمارے ہاں میار بنایا گیا نا مختلف علاقوں میں یا مختلف جو نا جدید ممالک میں جو اس کو بنایا گیا تو یہ خلافت اسمانیہ کے دور میں بقیدہ اس کو میار بنایا گیا تھا اور اس کے ذریعے تمام علاقوں کے فاصل جانج کی ہے تو آپ جلان گیاں ادھر گرینیچ میں اچھا تو یہ سورج کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں آپ نہیں بقیدہ مائلز بقیدہ مائلز بھی وہ ہے اس کو بنیاد بنا کہ مائلز بقیدہ کیا جاتے تھے صحیح 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 مسلمانوں کی اب بھے یہ مٹھائی کی دکانیں یہ کیا ہے یہ بڑی خوبصورت دکانیں بکلاوہ ہنی یہ مٹھائی کی دکان ہے اتنی خوبصورت شاپ ہے ہندانی ایسا لگ رہا ہے گولڈ کی شاپ ہے کوئی مٹھائیوں کی قسمیں دیکھو کسیوں کی قسم کی مٹھائی ہے ملتنی ملتنی جی یا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے زافرانال ہے اوریجنل زافران اوریجنل ہی ہوگا حیاتی کبال کو نہیں ہو سکتا ہے کچھ بو بڑی بڑی اچھی ہا رہی ہے یہ جڑی بوٹیاں ہیں جڑی بوٹیاں حکیمو کی جڑی بوٹیاں مختلف قسم کی خوشبودار ہیں ہنی کی قسمیں دیکھو یہ کافی ہے عجیب ہی شاپ ہے مٹھائیوں کی قسمیں یہ کافی بین اس کی امبال کر رہا ہے ہاں ہاں اچھا کافی بین دیکھو صحیح ہے یہ شہد دیکھو شہد دیکھو شہد دیکھو یہ چھتے رکھیں چھتے چھتے یہ بھی چھتے چھتے پیک ہوئے ہیں شہد دیکھو شہد دیکھو شہد دیکھو پیدہ یہ کیا ہے یہ پتہ نہیں کیا یہ مسائلہ ты ہمیں کیا ہمیں کیا ہمیں کیا کمہ ہمیں کیا کمہ ہلا ایک بڑا 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 مغزنی اکھا ہوا سر وڈا وہ آنگا جیر پڑی ہوئی تھی اس طرح ہم تو یہاں آئے ہیں کل کن کنی اور کسی دوسرے شہر جائیں گی جاہاں زلدل آیا ہے نا تو رات ہمارا یہاں اس ٹیت ہے تو ایسے ہی نکلیتے ہیں یہ کیا سابون ہے ترجم نائожу bras آہ! 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 ہم کھانا کھانے آئے ہیں آہا اللہ کا بڑا فضل ہوگیا ان کو کھانے کا خیال آ گیا بھوکے پھر رہے ہیں کب سے سردی میں ٹھٹر رہے ہیں